بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور علی من گنڈاپور منظر عام پر آگئے ہیں خیبر پختنہا کی اسمبلی جاری تھی جب انہوں نے سرپرائز انٹری دی ہے تو ان سے پوچھا گیا چند کتھا گزاری آئی رات وے میرا جیت دلیلہ دے وات وے تو انہوں نے کیا کہانی سنائی ہے خیبر پختنہا کے عوام کو ان کی اسمبلی کو ان کے ووٹر کو اور سپورٹر کو لیکن حکومت کا ایک دعویٰ تو درست ثابت ہوا کہ حکومت نے یا حکومتی کسی ادارے نے علی من گنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا علی من گنڈاپور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بار آزلا کا فاصلہ عبور کر کے خیبر پختنہا پہنچا ہوں تو کہنے والے کہتے ہیں ساری رات روندے رہے مریا کوئی نہ جڑا مریا اوی سویرے اٹھ کے دوڑ گیا خیبر پختنہا کی اسمبلی عرقین اسمبلی ایم این ایز ایم پی اے پوری طریق انصاف کی قیادت ووٹر سپورٹر سوشل میڈیا ٹرولر سارا دن علی من گنڈاپور کو ڈھونڈ دے رہے اور علی من گنڈاپور کو صبح سے لے کے شام تک کہیں بھی ٹیلی فون دستیاب نہیں ہوا اور کسی جگہ سے وہ کال کر کے یہ نہیں بتا سکا کہ میں گرفتار نہیں ہوں میں یہیں آپ کے آس پاس ہوں آپ کے درمیان ہوں تو علی من گنڈاپور صاحب کی سرپرائز انٹری ہوئی ہے انہوں نے یوتھیوں کو جو توتہ کہانی سنائی ہے وہ بڑی مزیدار ہے وہ توتہ کہانی یہ ہے کہ وہ ساری رات کے پی کے ہاؤس میں رہے اور وہ دیکھتے رہے اور پولیس وہاں پہ چھاپے مارتی رہی لیکن علی من گنڈاپور کسی کو نہیں ملے تو پاکستان میں ایک ہی سپر مین ہے ایک ہی ماچو مین ہے اور ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پاس جادو کا چراغ ہے الہ دن کا چراغ ہے جو حجوم کو سارے لے کے چلتا ہے کاف لے لے کے چلتا ہے لیڈر بنتا ہے پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے تو پہلے تو جن غائب ہوتے تھے اب وہ جن والا خود ہی غائب ہو جاتا ہے یعنی جس کے پاس چراغ ہے وہ چراغ رگڑتا ہے تو جن حاضر ہونے کی بجائے خود چراغ والا غائب ہو جاتا ہے تو علی من گنڈاپور صاحب اپنی غیر حاضری کی بڑی زبردست جسٹیفکیشن ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے آتا ہی کہا کہ جس نے وزیراعلا ہاؤس توڑا ہے وہ بنوا کے دے گا تو بنوا دے گا پائیں ادھر کڑا کوئی بڑے ڈالر لگنے نے وہ کہتے ہیں جی پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تھی اور مجھے بتایا جب میرا قصور کیا ہے تو جو ان کی گفتگو ہے اس سے تو لگتا ہے یوں کہ علی من گنڈاپور جو ہے وہ انہوں نے کے پی کے ہاؤس میں ہی رات گزاری ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ جی گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی رہی دروازے توڑے جاتے رہے علماری توڑی جاتی رہی لیکن میں کسی کے ہاتھ نہیں آیا تو علی من گنڈاپور صاحب پھر کہاں ہو سکتے ہیں واش روم بھی پولیس نے ڈھونڈا پولیس نے بیٹھ کے نیچے بھی جان کے دیکھا پولیس نے علماریاں بھی دیکھیں پولیس نے کونے کھدروں کی تلاشی لی اور پھر پولیس نے کونسا ایسا وہاں پہ کمرہ ہوگا جس کی تلاشی نہیں لی ہوگی اب علی من گنڈاپور صاحب خود کہاں چھپ ہوئے تھے کیا خیمت مخدونہ کا جو مدیریالہ ہاؤس ہے اس کی جھاڑیوں میں چھپ ہوئے تھے یا وہ چھت پر چڑھے ہوئے تھے یا سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر کہیں چھپ ہوئے ہوئے تھے جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑھ لی تھی تو اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی جن کے تک عائب ہو گئے ہوں تو انہوں نے اپنی جو گمشنگی کہانی سنائی ہے اس پہ تو یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ٹرک کی ایک بطی ہے جو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی کہانیاں سنائی کبھی وہ پھج جاتے ہیں برہان پور انٹرپور چینج کے اوپر کبھی وہ پھج جاتے ہیں اٹک پول کے اوپر اور کبھی وہ لاہور کی مجوشی منڈی میں خطاب کے بعد پہنچتے اور کہتے ہیں جی رستے میں ٹریفک ہی جائم ہو گیا تھا تو تین مرتبہ وہ ٹریفک جائم کا مہانہ بنا چکے تھے اب چوتھا مہانہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ کی پی کے ہاؤس سے مجھے پولیس گرفتار کرنے آئی تھی تو میں کہیں چھپ گیا مجھے وہ گرفتار ہی نہیں کر سکے پولیس نے دھوا بولا کی پی کے ہاؤس پورا توڑ بھوڑ دیا میں وہی موجود تھا تو اب آئی جی پولیس وزیر داخلہ رینجر اور پرفوج بھی وہاں پہنچی یہ سب تو لگتا ہے کہ بلکل ناکارہ ہو گئے ہیں جن جن لوگوں نے چھاپا مارا وہاں پہ ان سب کو ہٹا دینا چاہیے جن کو ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر علی بن گھنڈاپور نے مل سکے تو یا تب پولیس نے تلاشی صحیح طرح سے نہیں لئی یا پھر علی بن گھنڈاپور صاحب نے بھیس بدلا اور چوکی دار کی وردی پہن کے کھڑے ہو گئے جو پولیس انہیں پہچان نہیں پائی کیونکہ ان کا حلیہ ایسا ہی ہے کہ کسی وقت بدلا جا سکتا ہے تو رنگ بازی ختم میں بیسے علی بن گھنڈاپور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی بن گھنڈاپور صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پکڑا جائے گا کیونکہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور وہ بھی انبیلیبل ہیں یہ پولیس نے جا کے ان کو بتایا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ لا انفورسمنٹ جیسی کے لوگ بھی گئے جنہوں نے گرفتاری سے بقاعدہ روکا اور کہا کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا اس کو آرام کرنے لے تھکا ہوا ہے تو وہاں پہ انہیں سلا کر آگے تھے تو ان کو آرام کے بعد اس رات کے بعد اب کیپی کے پہنچا دیا گیا ہے اب وہاں پہنچ کے وہ کہانی سنا رہے ہیں سکرپٹ رائٹر ان کا کوئی بڑا ہی تگڑا ہے لیکن وہ ایسا تگڑا ہے کہ وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ سکرپٹ کونس ہے حیرانی تو اس بات کی ہے کہ کیپی کے لوگ ان پر کیسے یقین کر لیتے ہیں تو عمران خان کو وہ کہتے ہیں سیر کو سوا سیر ملے خان صاحب ملے تھے قوم کو ایک بہت بڑے رنگباد ان کے پاس ایک سو ایک توتہ کہانیاں تھی ایک سو ایک جسٹیفیکشن ہوا کرتی تھی وہ موٹیویشن سپیکر بن جاتے تھے اور آج ایلیمین گھنڈاپور بھی ویسے ہی ہے وہ سیر کے اوپر سوا سیر ہے وہ موٹیویشن سپیکر بھی ہے وہ رنگباد بھی ہے اور اس کی توتہ کہانیوں پر لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں کون مانے گئے اس بات کو کہ وزیراللہ کیپی کے جو ہے وہ کیپی کے ہاؤس میں تھے اور انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا لیکن چھاپیں مارے جاتے رہے اب نہ کسی نے چھاپا مارا نہ کسی نے سب ڈراما تھا اس کو ان کو سیر پیسے دیا گیا تھا پہلے حجوم سے لیڈر کو لگ کیا گیا اس کے بعد لیڈر کو پھنچایا گیا کیپی کے ہاؤس کے جا کے آرام کرو وہ گیا واپس ہو گیا اور اس کو پولیس چونکہ عدالت کے حکم پر اس کو جانا ہی جانا تھا کیونکہ پولیس نے منڈے کو عدالت کو یہ بتانا بھی ہے یا جو بھی اگلی پیشی ہے کہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی یا نہیں کی وہ بتائیں گے ہم علی بن گھڈاپور کو پکھڑنے گئے تھے ہم نے ان کے رہائشگاہ پہ چھاپا مارا جو کہ وزیراعلا کیپی کے ہاؤس ہے وہاں پہ ہم نے چھاپا مارا وہ ہمیں مجسر نہیں تھے تو ہم جو ہے وہ نامراد واپس آگئے ہیں پھر عدالت کوئی اور آرڈر جاری کرے گی ایک اور دفعہ نقابل زمانت ورن کے فتائر جاری کرے گی ان کو اشتہاری قرار دے دے گی تو پولیس کو تو آرڈر کی کمپلائنس کرنا تھی اب باقی جو لوگ پہنچے انہوں نے ان کو ریسکیو کرنا تھا تو انہوں نے ریسکیو کیا اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چھتر پڑ رہے ہیں ان کو کان پکڑائے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے کوئی ویڈیو حکومت نے بھی جاری کی تصویریں بھی جاری کر دی کہ یہ فلاں بندہ یہاں سے نکل رہا ہے فلاں بندہ آ رہا ہے یہ چالیس منٹ رہا اس کے بعد چلا گیا غائب ہو گیا تو حکومت کی بھی اپنی سٹوری ٹھیک ہی لگتی ہے کہ علی من گندہ پور جو ہے وہ خود ہی اپنی مرضی چلے گے تو اصل کہانی یہ ہے کہ بھگوڑا بھگوڑا ہی ہوتا ہے وہ ہر بار بھگوڑا ہوگا آپ اسے دس بار جنگ میں بھیجیں دس بار لڑائی میں بھیجیں وہ ہر بار بھاگ جائے گا اور بھاگنے کی کوئی توجیح آپ کے سامنے رکھ دے گا تو یہ حال ہے جناب علی من گندہ پور صاحب کا تو علی من گندہ پور صاحب ایک چھوٹ دس کہانیاں سنائیں کہ وہ کہاں تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تو اس سے پہلے بھی جب وہ آٹھ گھنٹے سرکاری داروں کی خراست میں رہ کے گئے تھے تو اس میں بھی یہ کہانیاں سناتے تھے میں کسی جلاس میں تھا میرا فون جیم ہو گیا وہاں پہ سگنل نہیں آ رہے تھے آج ہوئی یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ان کے پاس موبائل فون تھا لیکن سگنل نہیں تھے پھر وہ نکلے ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ چوری چھپتے چھپاتے گزرتے گزراتے پہنچ گے خیابر پخترار اسمبلی میں اور وہاں انہوں نے فتح کا پرچم لہرا دیا اور پوری قوم کا بتا دی ہم تو ڈی چوک کو ہاتھ لگانے گئے تھے اور ہم ہاتھ لگا کے آ گئے ہیں پھر انہیں گالیاں دینا شروع کر دی کبھی مریم نواز کے برہ برہا کہہ دیا کبھی چیف جیسس کا نام لیے بغیر کہہ دیا ایک شخص کے لیے ساری کرنو سازی ہو رہی ہے تو لیفٹ ریڈ کی کہانیاں صلاح صلاح کہ انہوں نے پھر پتان کارڈ کھیلنا شروع کر دیا اور کہا جن لوگوں نے پیٹھے چھوڑی انہوں نے پتانوں کے بیجزتی کی ہے آپ کوئی اور بات کریں پنجاب کی یا سیند کی تو پھر اعتراض ہوتا جی آپ تو لنگویسٹک کارڈ کھیل رہے ہیں لسانیت پھیلا رہے ہیں اور یہاں پہ ودیلالہ کیپی کے پتانوں کو پورا پورا گھمار ہے اس نے ایسی ان کو کلابازیاں دیا کہ وہ بچارے سوچے ساڑے نہ ہویا کی میرے ایک دوستے اقبال پارک صاحب بڑے نامی گرامی ریپورٹر تھے بچارے پہلی بار تو پشاور کے کسی جلسے کے انہیں کورنج کرنا تھی اور رکشے والے کو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پہ پہنچا دو فلاں جگہ پہ اس نے رکشے پہ بٹھایا اور اس نے کوئی اس جگہ کے کوئی چار پانچ چکر لگوا دی ہے جب پانچ بھی بار پوچھنے کے بعد اس نے اتارا تو وہ جہاں بیٹھے تھے جہاں سے اس سے کوئی سو قدم دور وہ سٹیڈیم تھا تو وال پارک نے کسیب اپنے ساتھیوں کو سنایا تو وہاں کے صافیوں نے بتایا کہ جناب یہاں پر لوگ ایسے چکر دیتے ہیں تو وہ چکر بات فیملی کہیں پہنچ کے ایک اندار کے اندر تو انہوں نے یہ کام کر دیا اب یہ بڑی کومن سینس کی بات ہے کوئی بندہ چوبیس گھنٹے جلوس میں رہا اور اس کو پھر تکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس نے کہیں سونا ہوتا ہے آرام کرنا ہوتا ہے تو بھائی صاحب کہیں سو کے آرام فرما کے اب وہ کیپی کے ہاؤس میں رہے یا کسی سیف ہاؤس میں رہے کیا انہوں نے آرام ہی انہوں نے جو ان سے جو تیہ ہوا تھا اس کے این مطابق انہوں نے وہ جو فوج تھی اس کو ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کمان چھوڑ دی تو پھر فوج نے کتے لڑنا سی فوج واپس باگی الٹے پاؤں کٹ کھا دی اور تیسری مردمہ اس نے کٹ پڑوا دی ہے اب عمران خان جو ہے ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے ان کو بھی ایسے ملتے ہو کہتے ہیں نا اندھے کو پھر اندھے ہی ٹکر آتا ہے تو علی من گھنڈا پور ایک جذباتی تقریر کر کے پتھلی گلی سے نکل گیا ہم جو تسی کرنا کر لو اس سے پہلے کمان نے بڑے آج سارا دن پاپڑ بھیلے کہ ہم نے نہیں پکڑا تو کہنے والے کہتے ہیں پانچ اکٹیوبر نو مئی سے زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے جو نو مئی کی فوٹیجز مانگتے تھے اب وہ چھے اکٹیوبر کی فوٹیجز چھپاتے پھر رہے ہیں لیکن جو آج کی سب سے بڑی اور حام خبر یہ تھی علی من گھنڈا پور کے علاوہ کہ حکومت نے پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی لگا دی ہے وزارت داخلہ نے بقاعدہ اتوار کے روز کر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹھوز شوائد کی بنیاد پر پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ملک دشمن بیانی ہے اور انار کی پھیلانے میں ملوث ہیں اور ملک میں جو لان آرڈر سیچوشن ہے اس کے لیے وہ خطرہ ہے تو اب یہ تین الزام لگا کر ایک بڑی جماعت کے اوپر جو کہ پشتونوں کی نمائنگی کرتی ہے اور ان کے کچھ لوگ الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی وہ بنے اس کے اوپر پابندی لگا دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی الزام جو پی ٹی ایم پہ لگے ہیں کسی اور بڑی سیاسی جماعت پر پابندی کی طرف پیش قدمی سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ وزارت داخلہ نے اس کے لیے کوئی ابتدائی تیاری جو ہمیں نظر آتی ہے جیسے تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے کبینہ میں جائے گا پھر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوگا اس کی اپروو لگی پھر وہ کسی اور کو بھیجا جائے گا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا اور پھر پابندی لگائے جائے گی لیکن پی ٹی ایم کے لیے نہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا گیا ہے نہ کبینہ کا کوئی اجلاس دیکھا گیا ہے نہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اچارک پبندی لگا دی گئی ہے اب پی ٹی ایم نے گیار اکتوبر کو خیمر پختونہ میں ایک پشتون جرگہ منعقت کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کے لیے انہوں نے تمام جو کے پی کے اور بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں کومپرس جماعتیں ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان سب کو انوائٹ کر رکھا ہے یہ جرگہ تین دن جاری رہنا گیارہ سے آن ورڈ لیکن اب اس پر پندی لگ گئی ہے لیکن یکم اکتوبر کو اسی پی ٹی ایم کے ایک جلسے کے اوپر پشاور پولیس نے چھاپا مارا تھا اس کے کوئی جلسہ ہو رہا تھا کوئی اجتماع تھا جمرود کے اندر اور وہاں پہ پولیس اور پی ٹی ایم کے کارکران میں جھڑپیں بھی ہوئی تھی اس کے لیمہ پی ٹی ایم کے خلاف نے اس جرگے کو نہیں روکا تھا اور کہا تھا کہ جرگہ ہونے دیں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اب یہ پشتون تافز مومنٹ جو ہے یہ اس وقت بنی تھی جب کراچی میں ایک نوجوان نکیب اللہ مخصود اور ان کے تین ساتھیوں کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا ان چاروں کا تعلق جنوبی وزرستان کے علاقے سے تھا تیرہ جنوری دو در اٹھارہ کا یہ واقعہ ہے اس وقت کے جو کراچی پولیس کے ملیر سیکٹر کے انچارج تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ ہم نے مارے ہیں ان کا تعلق دائش اور لشکر جنوی سے ہیں تو یہ نوجوان تھے جن کو جالی مقابلے مارا گیا جس کے خلاف پھر پشتون نوجوان کھڑے ہوئے اور اس کے بعد تو نکیب اللہ کے قتل کے بعد ایک لہر اٹھی جس کے نتیجے میں یہ پشتون تافز مومنٹ بنی تھی پی ٹی ایم اور اب اس پر لگا دی گیا پابندی تو یہ ایک مثال سمجھ جا سکتی ہے کیونکہ وہ بحثیت پلٹیکل پارٹی بھی ریجسٹرڈ ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا اپنے لوگ بھی وہ کھڑے کرتے ہیں اب اس جماعت پر اچانک پابندی لگا دینا بغیر کسی ابتدائی تیاری کے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی اسی طرح اسی انداز میں انہیں الزامات کے تحت پابندی لگائی جا سکتی ہے یہ تینی الزامات میں نے آپ کو بتایا ہے جو نوٹیفکیشن میں دیئے گئے ہیں وہ تینوں الزامات جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف پہ بلکل بعینی فٹ آتے ہیں تو ایک تو یہ بڑی خبر جس نے ہلا دیا کہ تحریک انصاف بھی اس لسٹ میں آگئے جس پر پابندی لگ سکتی ہے اور ریاست کے اوپر حملہ جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے ریاست میں حملے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا اور حاصل ان کے لوگ ریاستی داروں پر بقیدہ حملہ آور ہونے کے بعد ریاست کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں نو مہی تو ایک ایسا واقعہ تھا جس میں ایک ادارہ پاکستان کی جو مسلح فواج ہے ان کی عمارتوں کو نشانہ منایا گیا وہ اپنی جگہ ایک بڑا سنگین نویت کا مقدمہ ہے لیکن اس میں ادارے کو بھی موردی الزام ٹھہراتی ہے تحریکن صاحب کہ انہوں نے پلان کر کے یہ اٹیک کروائے اور اس میں کوئی کونسپریسی کی گئی لیکن جو پانچ اکتومبر کو ہوا ہے وہ تو ایک کھلی کتاب اور روز روشن کی طرح آیا ہے اور اس کے بہت سارے ایویڈنس آ گیا ان واقعات میں ایک پولیس ایل کار حمید شاہ کی بھی شہادت ہو گئی آج ڈی چوک میں اس کے نمازے جنازہ ادا کی گئی ہے اور اس کی نمازے جنازہ کو بہت ہائی لیٹ کیا گیا ہے آہ ایک پولیس ایل کار کا اس تحریک کے نتیجے میں قتل ہونا یقینی طور پر اس تحریک کے اوپر آہ بہت بڑا الزام آئے گا اور ذراعی کہتے کہ اس کے قتل کا مقدمہ بھی پانی پی ٹی آئی پر درج کیا جا رہا ہے ان کے خلاف دس بارہ مقدمات نئے درج کیے جا چکے ہیں جن میں بغاوت کے مقدمات بھی شامل ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا پھر کچھ مقدمات بھی عمران خان صاحب پر سامنے آئے ہیں اب جو میں مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہے بغاوت اور دہشتگردی کا اس میں عمران خان کے علاوہ دو سو کارکنان بھی شامل ہیں اور بیرسل گوھر کا نام بھی شامل ہے اس مقدمے میں حماد عظر سلمان اکرم راجع اللہ مہیدین ایم پی شہباز مسر جمشہ شیمہ شیخ امتیاز علی امتیاز شبیر گجر سمیت دیگر اینوان نامزد ہیں جو لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ چیر میں پی ڈی آئی کو جیل میں غیر معمولی سولیات مجسر ہیں انہوں نے جیل کے اندر سے ان رہنماؤں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا ہے جس پر ان رہنماؤں نے کارکنوں کے ساتھ ریاست مخالف ناری بازی کیا ہے توڑ پڑ کیا ہے اور ایک کانسٹیبل کو لاہور میں زخمی کیا اور موقع پر سولہ مشتعل کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تو اس ایف آئی آئر کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان سے جو جیل میں ملاقاتوں کی فسیلٹی ہے وہ واپس لے لی جائے ان کو جو جیل میں دستیاب سولیات ہے وہ منیمائز کر دی جائے ان کو وہ ایکسیس روک دی جائے جس کے ذریعے وہ ریاست میں انتشار یا لال آرڈر خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں بغاوت کا مقدمہ بھی ہے ان کے خلاف اور بغاوت کا مقدمہ آپ کو پتا ہے وہ بڑا سنگین نویت کا مقدمہ ہے اس کے علاوہ ٹیکسلہ میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ان کے علاوہ تین سو لوگ اور ہیں ٹیکسلہ میں عمران خان کے ساتھ راجہ بشارت تیبور مسود اجمل سابر راجہ زیاخلی کیانی شہریہ ریاض راجہ راشد حفیظ اجاز خان حجازی ناصر محفوظ ایڈوکیٹ اکیل چودری امیر افضل راجہ شباز عثمان ٹائگر نامزد ہے وہاں سے ایک سو پانچ لوگ گرستار کیا گیا ہے تو عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ اب نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں اور یہ مقدمات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سنگین نویت کا مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی براہ راست انوالمنٹ بیان کی جاتی ہے اور پولیس جو مقدمات بنا رہی ہے اس کے مطابق عمران خان نے بقیدہ جیل سے ہدایت جاری کیے کیونکہ جیل میں ان سے لوگوں کو ملاقات کی ایکسیس ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نو مئی سے زیادہ یہ جو پانچ اکتوبر والا چیکٹر ہے یہ زیادہ خطرناک ہے نو مئی میں چونکہ تحریکن صاحب کے لوگ بچ گئے ہیں ان کو ابھی سزائے نہیں ہوئی اور ان کے مقدمات بھی ابھی ملٹی ٹرائل میں ٹرائل نہیں ہو سکی کیونکہ سپریم کون نے اس کو پسٹری آرڈر رکھا ہوا ہے اس کے لئے آگلی خبر یہ جی کراچی کا جو سیٹیڈی ادارہ ہے اس نے ڈی ایس پی سیٹیڈی علی رضا کے قتل کا بضلہ لے لیا ہے انہوں نے دو دہشت گردوں کو ہلا کیا جن میں ایک قاسم رشید اور دوسرے کا نام عثمان ہے یہ دونوں دہشت گرد جو ہے وہ انہوں نے جولائی میں ہی ساتھ جولائی کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے ڈی ایس پی علی رضا کو کریم آباد میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا تھا سیٹیڈی اکام کے مطابق جو لوگ مارے گئے ان کا تعلق کالادم لشکر جھنگوی سے تھا جو اب کالادم طریقے تالبان میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ زلہ کرم میں وستی کرم کے تھانہ چنار کے علاقے میں گھات لگائے مسلح فران نے ایف سی ایل کاروں پر چاروں طرف سے فائرنگ کی جس کے رتیجے میں سات ایف سی ایل کار شہید ہو گئے ہیں ان میں جو ایف سی کا ایک سو چون ونگ ہے اس کے جو ایل کار ہے وہ بارانی ندی کے علاقے میں معمول کی گشت پر تھا جہاں ان کو دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا ہے جامعہ کھونے والوں میں جلال عارف ویہدت عمران مصطفیٰ جوید اور عوید شامل ہیں اور زلہ کرم وہ علاقہ جہاں پر کئی ماں سے دہشت گردی کیسے قسم کا واقعہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ علاقہ زلہ خیبر اور زلہ اور اگزی کے قریب واقعہ ہے اور آج ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہے جہاں پر کے پی کے علاقہ ٹانک ہے جہاں پر مسلح دہشت گردی ہے وہ گاڑیوں کو روک روک کر ان کی تلاشی لے رہے ہیں اور سٹیٹ کی ریٹ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں آئی جی پولیس علی ناثر ردیو نے پریس کانورت کی اور نے بتایا کہ سلامت پولیس کے لیے بڑا مشکل وقت ہے کیونکہ ان کے اہلکار کی شہادت ہو گئی ہے حمید شاہ چبیس نمبر چورنگی پر مظاہرین کے پتراؤں کی زد میں آیا ان پر شہدت کیا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے اوورال جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی اور بتایا کہ مظاہرین پر دس مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ صرف احتجاج نہیں تھا بلکہ انتشار پھلانے کوشش تھی اور درہالکومت پر ایک حملہ تھا مظاہرین نے پتراؤں کیا آسو گیس کے شیل چلائے گلیلوں سے حملے کیے اور بلٹ بھی فائر کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ آٹھ سو ٹھتر شرب سند ناصر کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک سو بیس افغان بشند شامل ہیں آئی جی پولیس نے بتایا کہ آئی جی پولیس کے مطابق کیپی کے ہاؤس سے بھی گلیلے سرکاری اصلاح اور شیل ملے ہیں وہاں سے ہمارے اوپر برائے راست فائرنگ کی گئی ہے دوران احتجاج پولیس کے اکتیس جوان زخمے ہوئے ایک جوان شہید ہوا ہے تو پیڈیا کے احتجاج کے تیسے روز بھی ڈی چوک سے متعدد لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اور سلامباد میں بھی در کنٹینر لگے گئے ہیں وہ ہٹائے نہیں گئے جبکہ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کا گرشت جاری ہے لاہور میں کنٹینر ہٹا دیئے گئے ہیں اس کے لئے عمران خان کی دو بہنیں علیمہ خان اور عظمہ حاج نے جمعہ کے روز ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا انہیں آج عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عدالت نے ان کا ایک روز آر ایمان دے دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ ان کو پیر کے روز انساز دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے کل ہفتے کے روز ان کی بازیابی کے لئے عدالت نے ایک بیلنٹ بھی مقرر کیا تھا اور ان کو بازیاب کرنے کا حکم دیا تھا ذرائع کہتے ہیں کہ علیمین ذرائع کے مطابق عمران خان کی بہنوں کو کسی تھانے یا حوالات بھی نہیں رکھا گیا تھا بلکہ انہیں ایک ریسٹ ہاؤس میں سامنے پیش کر کے ان کا ایک روزہ ریمانٹ حاصل کر لے گیا تو عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے جو لوگ فکر منتے ان کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ ان کی بہنیں بازیاب ہو چکی ہیں عمران خان جو ہے وہ ایسی دلدل میں پھنچ چکے ہیں وہ جس سے جتنا نکلنے کوشش کرتے ہیں ہاتفہ مارتے ہیں وہ اتنا ہی دستے چلے جا رہے ہیں تو تحریک انصاف کا اس وقت حال یہ ہے جو کندوسی صاحب کی بیواؤں کا ہوتا ہے تو اب تک کہ اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے ہیں